ممی دا ڈھابا ممی دا کا ڈو تیار کریں گے اس کے لئے ایک بڑا سا بول لیں گے اور اس میں دو سو گرام ممی دا لیں گے آپ ممی دا کا یوز نہیں کرنا چاہتی ہیں تو اسے گہوں کے آٹے میں بھی بنا سکتی ہیں ممی دا میں آدھی چمچی نمک ملا لیں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے انوسار ملا لیں اور دو بڑے چمچ تیل ڈال لیں گے ہم ممی دا تیل اور نمک کو اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح سے مکس کر لیں تو یہاں پہ میں نے سبھی چیزوں کا اچھے سے مکس کر لیا ہے ایک کپ پانی لیں گے ہم اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ممی دے کا ٹائٹ ڈو لگانا ہے ممی دا میں ممی دا لنے سے سموسے کی پرت خستہ اور ٹشٹی بنتی ہے دو سو گرام ممی دا ہے تو تیس گرام تیل یا گھی ڈالیں سموسے کے لئے آٹا سخت گھننا ہے بہت زیادہ سخت نہیں لیکن آٹا سخت ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتی ہیں میں نے ٹائٹ آٹا گوند کر تیار کیا ہے اب ہم اسے پندرہ منٹ کے لئے ایسے ہی چھپا کر دہنے دیں گے اتنا آٹا لگانے میں ہم نے ایک کپ پانی لیا تھا اس میں سے دو ٹیبل اسپون کے قریب پانی بچ گیا ہے سموسے کا فیلنگ بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ دو سو گرام چکن کا کیمہ لیا ہے کیمہ کو ہلکا سا دردرہ رہنا چاہیے تب ہی سموسے کھانے میں ٹشٹی لگتا ہے چکن کو پکانے کے لئے میں نے پین کو گرم کیا ہے اس میں چکن کو ڈال دیں اس میں تھوڑا سا پانی رہتا ہے چکن میں تو ہم اسے ایسے ہی دو تین منٹ تک مسالوں کے ساتھ پکا لیں گے چکن کیمہ میں ایک چمچ پانی ملا لیں اور تھوڑا مکس کر لیں ایک چمچی لہسو ندرک کا پیسٹ ملا لیں آدھی چمچی ہلدی پاورڈر ایک چوتھائی چمچی میرچا پاورڈر میڈیم فلیم پہ چکن کیمہ کو ہم سبھی مسالوں کے ساتھ مکس کرتے ہوئے تھوڑا سا اسپیچولا سے دباتے ہوئے اسے کھولتے جائیں گے ایک جگہ سٹے ہوئے نہیں رہنے چاہیے انہیں ہم الگ الگ کر لیں گے آدھی چمچی نمک ملا کر دو تین منٹ تک لگتار سے چلاتے ہوئے اس کا پانی جب تک اچھی طرح سوک نہ جائے تب ہی ہم فلیم کو بند کریں گے یہاں پہ ہمارا کیمہ بلکل ڈرائی ہو چکا ہے تو ہم گیس کا فلیم بند کر دیں گے کیمہ کو ایک پلیٹ میں نکال لیں فلیم کو آن کر دیں اور اسی پین میں ہم دو بڑے چمچ تیل ڈالیں گے فلیم میڈیم اور ہائی کے بیچ میں رکھیں دو میڈیم سائز پیاز کو فائنلی چاپٹ کر لیں اس میں سے تھوڑا سا ہم لائٹ براؤن کریں گے آدھے سے تھوڑا کم پیاز پین میں ڈال دیں اسے لگتار سے چلاتے ہوئے لائٹ براؤن کر لیں دو پیس ہری میرچ کو بھی چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر پیاز میں ملالیں پیاز اور ہری میرچ لائٹ براؤن ہو چکے ہیں تو ہم اسی سمائے اس میں چکن کا قیمہ ملالیں گے اسی سمائے اس میں فائنلی چاپٹ پیاز کو بھی ملالیں کچھ پاورڈر مسالے ملالیں گے آدھی چمچی کالی میرچ پاورڈر آدھی چمچی زیرہ پاورڈر آدھی چمچی گرم مسالہ پاؤڈر سبھی چیزوں کو میکس کر لیں ایک چوتھائی چمچی نمک ملا لیں نمک ہم پہلے بھی ملا چکے ہیں اس لئے تھوڑا سا کم ہی ملائیں گے پیاز کو ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے بس ایسا ہی رہنا چاہیے پیاز ہمارا ہلکا سا پک چکا ہے تھوڑا سا دھنیا پتی ملا لیں اور فلم کو آف کر دیں سموسے کا فیلنگ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے چلیے اب ہم آٹے کو دیکھ لیتے ہیں میدے کے ڈو کو رکھے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں یہ پہلے سے سوفٹ ہو چکا ہے اچھی طرح سا سیٹ ہو گیا ہے تھوڑا سا اور ہم اسے مسال کر چکنا کر لیں گے ڈو میں اسے چھوٹا چھوٹا پیڑے کے آکار کا لوئی توڑ لیں سموسہ بنانے کے لئے ہم روٹی بیلنے والا بیلن چکلا لیں گے اس پہ آدھی چمچی تیل ڈال لیں تھوڑا سا تیل بیلن پہ بھی لگا لیں اب ہم لوئی کو چکنا کر کے پیڑے جیسے بنا لیں گے بیلن پہ تھوڑا سا پریشر دیتے ہوئے ہم اسے کچاوری سے تھوڑا بڑا بیلیں گے سموسے کا سائز آپ اپنے حساب سے تھوڑا چھوٹا یا بڑا رکھ سکتی ہیں آپ کا ڈو اگر ہلکا سا ملائم ہو جائے تو اس پہ سوکھا میدہ ڈال کر بیل لیں کنارے اور بیج کی موٹائی ایک سمان ہونی چاہیے ہمیں اسے اتنا ہی بڑا رکھنا ہے آپ دیکھ سکتی ہیں یہ نہ زیادہ موٹا ہے نہ زیادہ پتلا اب دو چمچی چکن کیمہ کو اس کے اوپر رکھیں تھوڑا سا پانی لے کر اس کے آدھے حصے میں کناروں پہ آپ لگا لیں اپنی انگلیوں سے جس سائیڈ آپ نے پانی نہیں لگایا ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر سامنے والے سائٹ پہ رکھیں اور اپنے انگلوٹھے سے پریشر دے کر دبائیں اس طرح سے کرنے سے یہ آپس میں چپک جائیں گے اس طرح کی چمچی بازار میں بڑی ہی آسانی سے مل جاتی ہے ایک سائیڈ چڑکھی ٹائپ کا لگا رہتا ہے اسی چمچی سے ہم سموسے کے کناروں پہ چلا کے اسے سل کر لیں گے ایکسٹرہ میدہ کو ہٹا دیں کناروں سے ہماری ریسیپی کو فولو کر کے آپ چکن سموسہ بنائیں گی تو ٹیسٹ بازار سے بھی اچھا آئے گا آپ چاہیں تو اسے اپنے ہاتھوں سے ہی بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں اپنی انگلیوں سے تھوڑا سا اوپر اٹھائیں اور دبا دیں آدھے آدھے انج کی دوری پہ دیکھنے میں بھی یہ بہت اچھے لگتے ہیں بازار کے سموں سے اسی طرح کے رہتے ہیں اس طرح بہت ہی آسانی سے سموسے بنا کر تیار کر لیں اور فرائی کر لیں کڑاہی میں میں نے تیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور سموسہ ہمیشہ لو میڈیم فلم پہ ہی فرائی ہوتا ہے ہلکے گرم تیل میں ہی سموسے کو ایڈ کر دینا ہے فرائی کرنے کے لیے آہستہ آہستہ ہی یہ پکناہ شٹارٹ ہوں گے جب فرائی ہو کے اوپر آنے لگیں تب ہی ٹرن کریں آپ دیکھ سکتی ہیں سموسے ہلکا سا اوپر آ چکے ہیں اور تھوڑا سا پھول بھی چکے ہیں تو ہم اسے ٹرن کر لیں گے تین چار منٹ تک سموسے کو اولٹ پولٹ کرتے ہوئے ہم نے لائٹ وراؤن کر لیا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے اسی طرح ہم سبھی سموسوں کو فرائی کر لیں گے سموسے ہمارے بہت ہی ٹیسٹی اور کریسپی بن کے تیار ہوئے ہیں آپ بھی ایک بار ضرور ٹرائی کریں آپ کو ہمارے چکن سموسے کی ریسپی پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا ایک دم نہ بھولیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اوکے بائی